ٹام لکنڈی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیب چینل اسلامباد بار اسوسیشن کا اور آج ہمارے ساتھ گیس موجود ہیں سید محمد طیب شاہ صاحب ایڈوکیٹ سپریم پر پاکستان سابق ڈیپٹی ٹانی جنرل فور پاکستان اور جس تک بار اسوسیشن کے سابق پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا کروس اگزیمنیشن ناصر عظیم آپ سے مخاطب ہوں اور شاہ صاحب آپ کا میں شکریہ دا کروں گا آپ نے میں ٹائم دیا اور شاہ صاحب میں جو پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا اور ہمارے ویورز ہمارے لسنرز اور خاص طرح پہ ہمارے یلسلس لائرز آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا جو پہلا سوال ہے کہ کروس اگزیمنیشن کی امیت کیا ہے دیکھئے سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے چاہے وہ سیول سائٹ کے پر ہو یا تریمل سائٹ کے پر جو بھی سٹیٹمنٹ کو وٹنس دیتا ہے تو دوسری پارٹی کو اپوزنگ پارٹی کو رائٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اس وٹنس کو کروس اگزیمن کرے تاکہ جو بیان کے اندر کوئی اونچ نیچے ہے بیان کے اندر کوئی خامی ہے کوئی اگزیجیریشن ہے بیان کے اندر اس کو سامنے لائے جا سکے اور اگر وٹنس کوئی بیان جھوٹا دے رہا ہے یا غلط بیان دے رہا ہے تو اس بیان کو جانچا پرکھا جا سکے یہ ایک آپشن دیا جاتا ہے دوسری پارٹی کو کیونکہ سٹیٹمنٹ آن اوت ہے تو اپوزنگ پارٹی کو جو رائٹ دیا جاتا ہے کراس الامنیشن کو اس کا پرپز ہی یہ ہوتا ہے تاکہ قانون کے اور انصاف کے تقاضے پورے رہیں کیونکہ اسی بنیاد کے اوپر اسی سٹیٹمنٹ کو مدنظر رکھ کر اسی بیان کو دے کر عدالت نے مقدمے کا خیصلہ کرنا ہے تو فیس واسطے کر ہم کہیں قانونی طور پر کہ بیان کی کراس الامنیشن کی اہمیت بلا شبہ کراس الامنیشن بہت امپورٹنٹ ایک پہلو ہوتا ہے کسی بھی مقدمے کا کسی بھی ٹرائل کا جس کے ذریعے پورے مقدمے کی جو شہادت ہے وہ یا بلیو ہو جائے گی یا ڈس بلیو ہو جائے گی دیکھئے میں ایک ارز کروں آپ کو میں اکثر اپنے پریکٹرس کے مشاہدے میں بھی دیکھا کہ سب سے پہلی بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کراس اگزمینیشن ہے اس کو ریگولیٹ کیا چیز کرے گی تو ایک چیز تو بڑی سیٹنڈ ہے کہ کانونہ شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے پورے ایک چپٹر موجود ہے جس کے اندر مختلف آرٹیکلز دیئے گئے جو کہ ہمیں اگزمینیشن انچیف کراس اگزمینیشن ریلیونٹ کویسٹنز ایرلیونٹ کویسٹنز انڈیسنٹ کویسٹنز یہ ساری چیزیں ہمیں اس چپٹر کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں اچھا شاہ صاحب بجی یہ بتائیں کہ جو کراس اگزمینیشن ہے کیسے ہونے چاہیے آپ کیا ہمارے جو ینگ لائیڈز اندار کرتے ہیں یا جو آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں اور جو ہمارے ویورز آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کراس اگزمینیشن کا سائل کیا ہونے چاہیے کیسے ہونے چاہیے بہت خوبصوص سوال ہے آپ کا دیکھئے ہم نے جو پڑھا دیکھا استادوں سے سیکھا کانون کی کتابوں میں دیکھا پرانے بھوکلا سے دیکھنے کا پڑھنے کا سننے کا سیکھنے کا موقع ملا کراس اگزمینیشن دو درہی ہوتی ہے ایک ہے اس کو کہتے ہیں سائلنٹ کراس اگزمینیشن یعنی ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم نے کیا کوسٹن نہیں کرنے دیکھئے ایک وٹنس ہے اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی پوسیبلیٹی ہے کہ اس کے وٹنس کے سٹیٹمنٹ کے اندر کوئی چیزیں کوئی لکونا ہو کوئی چیزیں کلیر نہیں ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو از خود کلیریفائی نہ کروا دیں اسے کہتے ہیں سائلنٹ کراس اگزمینیشن نمبر وان دوسرے بات یہ ہے کہ کوسٹنز کیسے کیے جائیں اس کے لیے دیکھئے ایک تو وہ سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہے وٹنس کا جو اس نے ڈیپوز کیا کسی افیکٹ کے متعلق تو ہم نے ہمارے علم میں ذہن میں چیز ہونی چاہیے کہ ہم اس کے بیان کو کیوں کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں یا کیوں ہم اس کے بیان کو نہیں مان رہے یا کس نکتے کے اوپر ہم اس کے بیان کو کراس اگزمین کرنا چاہتے ہیں تو ایک تمہیں وہ فوائنٹ جو ہے اپنی ڈیفینس لائن کو ذہن میں رکھ کر وہ ہمیں تعیون کر لینا چاہیے تاکہ ہم اس کو فالو کریں نمبر ایک دوسری بات کہ وٹنس کی وراسٹی جو ہے وٹنس کا کریکٹر جو ہے وہ بھی ریلیونٹ ہے ایویڈنس ایکٹ کے اندر ہی بات لکھی ہوئی ہے کہ کراس اگزمین آپ کر سکتے ہیں کسی وٹنس کو اگر آپ اس کی وراسٹی کو یا اس کے کریکٹر کو آپ چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کراس اگزمینیشن میں اس کو سوال پوچھ سکتے ہیں اچھے شاہ صاحب سیکل لاس کوشن کہ ریلیونٹ کوشنز اور ایرائلیونٹ کوشنز کون سے ہوتے ہیں کیا فرق ہوگا دیکھئے ایک چیز تو یہ ہے کہ جو ایویڈنس دی گئی کسی وٹنس کی طرف سے ایک پر ٹیور فیکٹ کے اوپر اس نے ایویڈنس دی تو اس وٹنس کی جو سٹیٹمنٹ کے مطابق ہم جو کراس اگزمینیشن کر رہے ہیں وہ اس کو تم کہیں گے ریلیونٹ ایرائلیونٹ کے مراد یہ ہے یا اس کا مطلب ہی ہم یہ لے سکتے ہیں کہ اس جس اکرینس کو یا جس فیکٹ کو اس نے نریٹ کیا ہم اسے ہٹ کے کراس کرنے جا رہے ہیں نمبر ایک دوسری بات یہ ہاں ہمیں یہ اجازت کانون نے دے رکھی ہے اگر تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے اس وٹنس کے کریکٹر کو یا وراثٹی کو ہم نے شے کرنا ہے تو پھر آپ نے اگر ایرائلیونٹ کراس کویشننگ کر دی تو کانون اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس کی اجازت موجود ہے مجھے شاہ صاحب میں آپ سے سیجیشن اور گائرنس چاہوں گا کہ کون سی بھک سجیست کرتے ہیں کروس اگزیمن کے لیے ہمیں لازمی اس کو دیکھنا چاہیے دیکھیں جیسے سب سے پہلی بات یہ کہ کانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور چیپٹر پورا موجود ہے اگزیمنیشن ان چیف کروس اگزیمنیشن لیڈنگ کویشنز کب پوچھے جائیں گے کب نہیں پوچھے جائیں گے انڈیسنٹ کویشنز ایرائلیونٹ کویشنز سکینڈلیس کویشنز یہ ساری چیزیں اس پورے چیپٹر میں موجود ہیں میری اپنے دوستوں بھائیوں کو جنہوں نے اس پروفیشن کو ابھی ابھی جوائن کیا ان کے لیے خاص اوپر یہ تلقین ہے یہ ان کے لیے میری سجیشن ہے کہ وہ سب سے پہلے کانون شہادت کے اندر دیکھیں چونکہ رہنماعہ اصول اس کے اندر دیئے گئے ہیں اور جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو ہم نے اسی کانون شہادت کو مدل نظر رکھ کر کتابوں کو لکھا ہے اور دوسری بات کہ کون سی کتاب پڑھی جائے یقیناً اس کی جو اس کی جو ایکسپلینیشن آئی ہے ان آرٹیکلز کی کانون شہادت کی جیسے مختلف کتاب میں لکھی گئیں پی اینڈیز کے اندر بھی اور مختلف لاؤ ڈیجسٹ کے اندر بھی جو ججمنٹس آتی ہیں ہائر کورٹس کی جو چھپی ہوئی ہیں ان کے اندر جہاں پر ان آرٹیکلز کو ڈسکس کیا گیا میرے نظیق سب سے بہترین سورس آف ایڈیوکیشن اور نالج ہمارے پاس وہی ہے کہ جن کو عدالتوں نے اپریشیٹ رکھا ہے جن کو عدالتوں نے مان رکھا ہے وہی ہمارے لئے سورس آف ایڈیوکیشن ہے شاہ صاحب بہت شکریہ آپ نے میں ٹائم دیا آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد بہار رسوسیشن کا یوٹیوب چینل افیشل یوٹیوب چینل ناصر عزیب خان آپ سے مخاطب تھا میرے ساتھ آج گیس موجود سید طیب محمد شاہ صاحب سابق ڈیکٹیو ٹالن جنر پاکستان اور سابق جسٹک پر پریزیڈنٹ اسلام آباد بہار رسوسیشن پر رہے اور ایڈوکیٹ شپنگ کورٹ پاکستان ہے انشاءاللہ دوبارہ ایک نئے گیس کے ساتھ دیکھ سکیں گے اس افیشل چینل پر بہار رسوسیشن کا جو چینل ہے انشاءاللہ دوبارہ حضر ہوں گا دیکھتے رہی ہے ملاجینل اللہ حافظ